لطا کی زندگی میں نجانے کتنے ہی افسانے ہیں جن کے بارے میں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا مگر جب لطا نے اپنی زندگی کا ہر پنہ کھول دیا ہے کھلی کتاب ہو گئی ہے سر سمرادگی کی زندگی سروں کی ملکہ یان لطا منگیشکر کے دل میں جینے کی تمنہ آج پھر سے جاگو تھی ہے اپنے سروں سے سب کے دلوں میں چاشنی گھولنے والی لطا کو لوگ بس سنگیت چشنی کے نام سے ہی جانتے ہیں زندگی کے اسی بسند پار کچکے لطا کی آواز آج بھی بیسی ہی انچھوئی ہیں جیسے پہلی بار کوئی چھوٹا سبر مرکت پڑا اٹھا ہو پر ابھی بھی انچھوئے ہیں لطا کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو جسے جاننے کی بیتا بھی ہر کسی کے دل میں ہے جہانے والوں کی اس اکھوائش کو لطا نے اب منزل دیتی ہے اور توحفہ دیا ہے لطا منگیشکرین ار اون بوائس کا سینما میں سرو سے ان کی پہلی ملاقات کب ہوئی ان کے سنگیت کے سفر میں کون کون سی ارچہ نے آئی جسے کانس ابھی تک جاننے کو بے قرار ہیں لندن کی رہنے والی نسرین منی کبیر نے اسی سال لطا کی زندگی پر آدھارت سے کتاب لکھی جس کے ہر ایک پرنے سے انہوں نے لطا کے رات کو ان کے فرانس سے روبرو کروایا اسی کے ساتھ وقت ایک شوٹ اسے برک کا ہے اور برک کے بعد لطا کی گائیکی کے چھے برشک چھے گانوں میں ہے لطا کی گلے سے نکلا ہر گیت ایک میل کا پتھر ہے اس میں سے کسی گانے کو نمبر ایک یا نمبر دو کی پوزیشن نہیں مل سکتے لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ سو سمراغی مانگیش کر کے کچھ چنندہ گانے آپ کے سامنے پیش کریں موسیقی 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 اللہ تعالیٰ کی آواز کا جادو پرانی ہی نہیں بلکہ نئی پیری کے بھی سجھ چڑھ کر بولتا ہے یہ ان کی آواز کے مچھاس ہی ہے ہر دور کے بیوانوں کے زبا پر ان کے گانے آسانی سے چڑھ جاتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی